دلہ دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرے ہوں تجھے سے دعا مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحبت توابی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے توبہ کرو دل سے تاکہ اللہ توبہ قبول فرمائے دل سے توبہ کرو اے اللہ تو غفر الرحیم ہے تو رحمان الرحیم ہے اے اللہ میری گناہوں کو بخش دے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بارش بند ہو گئی بارش ہونا بند ہو گئی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی بارش ہونا بند ہو گئی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ بارش برسا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے پروردغارِ عالم اے خالقِ کائنات بارش برسا دے میرے قوم کے لوگ پریشان حال ہیں اے اللہ بارش برسا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ تیرے قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو چلیس سال تک میری نافرمانی کر رہا ہے تیرے قوم کے اس گروہ سے اسے نکال دے بارش ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے میرے قوم کے لوگوں اس گروہ میں ایک ایسا شخص ہے جو چلیس سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اسے اس گروہ سے نکال دیا جائے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے دس لوگ ایک جگہ رہے اور پولیس آفیسر آ کر کہے کہ یہاں پر ایک اپرادی ہے اسے گرفتار کیا جائے گا تو لوگ کس طرح گھبرا جائیں گے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ پریشان ہو گئے ایک دوسرے کے طرف دیکھنے لگے لوگ سوچنے لگے کہ کون ہے ایسا شخص جو چلیس سال تک اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا وہ سخص پریشان ہو گیا دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے پروردغارِ عالم خالقِ کائنات اے رحمان الوحیم اے غفور الوحیم اتنے دن سے تُو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اے اللہ میرے گناہوں سے تجھے کیا تکلیف تجھے کیا نفسان ہوا اے اللہ میں آج سچی دل سے توبہ کرتا ہوں اے اللہ مجھے رسوہ نہ کر آج اگر میں اس گروہ سے نکل گیا تو میرے نسلوں کو لوڑتانہ دیں گے کہ تمہارا دادا تیرا پردادا دادا پردادا گنہگار تھا اے اللہ میں سچی دل سے توبہ کرتا ہوں اے غفور الوحیم اے رحفور الوحیم میری گناہوں کو بخش دے میرے تمام گناہوں کو بخش دے میں سچی دل سے توبہ کرتا ہوں دعا قبول ہوئی بارش ہونے لگی سب لوگ حیران ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اے اللہ کوئی نکلا ہی نہیں اس گروہ سے کوئی گناہدار سخت نکلا ہی نہیں بارش ہو گئی ماجرہ کیا ہے اللہ نے کہا اے موسیٰ گنہگار سخت اس گروہ میں ضرور تھا لیکن اس سے میری صلاح ہو گئی اس نے توبہ کی میں نے توبہ قبول کی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ اس سخت کا چہرہ مجھے دکھا دے جو چلیس سال تک تیری نافرمانی کر رہا تھا آج ایک پل میں تجھے منانیا اے اللہ اس سخت کا چہرہ مجھے دکھا تھا اللہ نے کہا اے موسیٰ چلیس سال تک وہ گناہ کرتا رہا میں نے گناہ پر پردہ ڈالتا رہا آج اس سے میری صلاح ہو گئی ہے میں کیسے تجھے دکھا تھا اللہ اکبر میرے دوستو دن سے توبہ کرو اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا